یہ کہانی ہے کہ اسرائیلی خاتون کی جسے عراق سے اغواہ کر لیا گیا وہ شام جنگ میں کیا کردار ادا کرتی رہی عراق میں اس کا کیا مشن تھا وہ شیعوں کو آپس میں کیوں لڑانا چاہتی تھی دیکھئے اس ویڈیو میں عراقی نیوز چینل الاربیا ٹی وی نے ایک فوٹیج جاری کیا جس میں روز اور اسرائیل کی دوہری شہریت رکھنے والی ایک مغوی خاتون کو دکھایا گیا ہے یہ خاتون الزبت سارکوف ہے جسے عراقیوں نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں اغواہ کر لیا تھا جاری فوٹیج میں یہ خاتون تصدیق کرتی ہے کہ اس کے اسرائیل کی موساد انٹیلیجنس اجنسی سے دیرینہ تعلقات رہے ہیں سارکوف کو اس سال مارچ میں اغواہ کیا گیا تھا ویڈیو میں وہ کہتی ہے کہ میرا نام الزبت سارکوف ہے میں ایک اسرائیلی شہری ہوں میں نے موساد اور سی آئیے کے لیے کام کیا میں نے شام میں اسرائیل اور امریکی حمایت یافتہ کرد فورسز کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے لیے کام کیا میں نے عراق میں اختلافات کو مزید بڑھانے کے لیے مظاہروں کو مربوط کرنے کے لیے کام کیا ہم نے عراق کے اندر شیعہ گروپوں میں آپسی کشیدگی کو ہوا دینے کا کام کیا فی الحال مجھے قید رکھا گیا ہے سات مہینے ہو گئے ہیں میں روزانہ غزہ میں ہونے والے واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہوں یہ پالیسی ہمارے اور غزہ میں فلسطینی آبادی کے درمیان نفرت کا باعث بنتی ہے اور غزہ کے ساتھ آمن کا باعث نہیں بنتی وزیراعظم بن جا منیتن یاہو کی انتظامیہ اہم کانہ ہے اور تباہی اور جنگ کے تسلسل کی طرف لے جا رہی ہے اسرائیلی قیدیوں کے گھر والے اپنی بیٹیوں اور بچوں کی خاطر جنگ کے خاتمے کے لیے مسلسل کام کریں جو با صورت دی کر غزہ میں مر سکتے ہیں وہ کہتی ہے کہ اسرائیلی حکومت کی طرف سے اس کی رہائی کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی اس نے اپنے خاندان کے افراد سے کہا کہ وہ اس کی آزادی کے لیے کام جاری رکھیں سارکوف ایک سابق اسرائیلی فوجی ہے جو دوہزار گیارہ میں شام کے خلاف امریکی قیادت میں شروع کی گئی جنگ کے دوران اپنی ریپورٹنگ اور تبصروں کے لیے مشہور ہوئی وہ شام میں ایک میڈیا پرسن کے طور پر کام کرتی رہی اس نے کئی سال شام میں گزارے عراقی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق وہ روسی پاسپورٹ پر عراق میں داخل ہوئی اور بغداد جانے سے پہلے عراق کے کردستان علاقے کا دھورہ کیا اسے 26 مارچ کو بغداد کے ایک محلے کے گھر سے اغوا کر لیا گیا پانچ جولائی کو اسرائیلی حکومت نے ایک بیان جاری کیا جس میں عراقی مزہمتی دڑے کے طائب حزبولہ پر اس کے اغوا کا الزام لگایا گیا تاہم قطاب حزبولہ نے جولائی میں ایک بیان میں بتایا کہ اس سے سارکوف کے ٹھکانے کا علم نہیں ہے البتہ خیال کیا جاتا ہے کہ مغوی اسرائیلی ایران سے منسلک عراقی مزہمتی دڑے کے ہاتھ میں ہے اسرائیل یہ تردید کر چکا ہے کہ وہ ایک اسرائیلی ایجنٹ تھی